مکموزہ کشمیر انسانی حقوق کی وہ پامالی جو کہ کشمیر میں جاری ہے وہ سامنے آتی ہے اور انڈیا کی ظالمانہ حکومت کے وہ اقدامات سامنے لائے جاتے ہیں جس سے انہوں نے عرصہ حیات کشمیری عوام پر تنگ کر رکھا ہے اور پانچ فروری اس لئے بھی بہت اہم ہے کہ نہ صرف ہم اس میں کشمیریوں کی آواز بنتے ہیں اور سفارتی طور پر اخلاقی طور پر دنیا کے سبھی لوگوں کو یادہانی کراتے ہیں کہ یہ ایک کھلی جیل جو کہ انڈیا نے بنا رکھی ہے اس میں انسانی حقوق کی کس طرح سے پائمالی ہو رہی ہے پانچ فروری کے دن ہم جاتے دلاتے ہیں اقوام متحدہ کو کہ ان کی ایجنڈے پر یہ سب سے پرانا کیس ہے اور اسے اب حل ہو جانا چاہیے پانچ فروری کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس دن میں دنیا بھر میں ریلیز اور سیمینارز کا انکات کیا جاتا ہے اور اس میں خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے اقوام متحدہ کی ان قراردادوں کا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کشمیر میں رہنے والوں کو ان کا حق خود ارادیت ملنا چاہیے اور اس کے لئے استصواب رائے کا ہی ایک طریقہ ہے جو ہو سکتا ہے لیکن کیا کیجئے کیا وہاں ڈیموگریفک چینجز کی جا رہی ہیں زور زبردستی کے ساتھ وہاں پر آبادی کے تناسب کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے خاص طور پر آرٹیکل 370 کو جب سے ریووک کیا گیا ہے اس کے بعد کے صورتحال کچھ ایسی ہے کہ وہاں پر بسنے والے جو مسلم اکثریتی علاقے ہیں وہاں سے مسلمانوں کو حراسہ کر کے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور وہاں پر ہندووں کو لاکر بسایا جا رہا ہے آرٹیکل 370 کے بعد دنیا کے سامنے بھارت کا وہ جو سو کالڈ آرٹیفیشل سیکولر چہرہ تھا وہ بے نکاب ہوا اور خاص طور پر مودی سرکار کا جو ایک ایکسٹریمیسٹ ایٹیٹیوڈ ہے جو ایک انتہا پسند رویہ ہے وہ دنیا کے سامنے آیا اور بہت سارے ایسے معایدے ہیں جو انڈیا نے پاکستان کے ساتھ بھی کی اور ان کی پاس ساری نہیں کی آپ سے انتاس کا معایدہ دیکھ لیجئے آپ اور اس طرح کے باقی چیزیں اس دن میں ہمیں کیا کرنا ہے آپ جہاں کہیں بھی بستے ہیں پاکستان صرف یہ چاہتا ہے کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دیا جائے ان کی چوائز کے مطابق اس جدوجہد میں کشمیری اپنی جان کا نظرانہ پیش کر چکے ہیں ان خواتین کا کیا کہیں جنہیں زبردستی اور زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ان ماں کا کیا کریں جن کے سامنے ان کے گھروں سے آدھی آدھی رات کو ان کے بچوں کو اٹھا لیا گیا اور اس اوپن جیل کا کیا کریں جہاں پر انسانوں کو ہیومن شیلڈ بنا کر بھارتی فوجی اپنی جیپس کے آگے بانگتے رہے ہیں یہ تمام چیزیں انسانی حقوق کی خلاف ارزیاں ہیں اور اقوام عالم اگر اب بھی نہیں جاگیں گے تو کب جاگیں گے